بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم یونیورسل پروپٹی نیٹور کی آج آن ویڈیو کے ساتھ میں ہوں فاران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب آفیشل چینل آج دیڑھ کی بات کریں تو چودہ ہمائے اور دو ہزار بائیس ہے اور آج کے دن میں تقریباً ساڑھے گیارہ سے بارہ کے درمیان یہ ویڈیو ریکارڈ کر رہا ہوں آپ کو جیسا کہ ہم بتاتے ہیں کہ یہ ریٹس جو ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں یہ نگوشیئٹ ہوتے ہیں اور اوپر نیچے ہو سکتے ہیں کہ وقت کے ساتھ مارکٹ جیسے ہی چینج ہوتی ہے اب بھی اگر مارکٹ کی آورال بات کریں تو مارکٹ ڈیپ میں ہے یہ بیسٹ ٹائم ہے بائینگ کا جن لوگوں نے ہائی ریٹ پر بائینگ کی ہوئی ہے وہ اب بھی تھوڑا پریشان ہے ہمیں کالز آتی ہیں کہ اب ہم کیا کریں سیل کر دیں یا ہولڈ کر لیں یا جو لوگ خریدنا چاہتے تھے وہ بھی یہ اس انتظار میں ہے کہ مزید مارکٹ نیچے آئے اور ہم سیل کریں تو اس میں آپ کو بتاتے چلیں کہ جو لوگ ہائی پر بائی کر چکے ہیں انہیں لوس تب ہی ہوگا جب وہ مارکٹ سے اگزٹ کرتے ہیں یا اس کو سیل کرتے ہیں تو ابھی اس کو آپ مزید ہولڈ کریں انشاءاللہ مارکٹ کے ہنڈر پرسنٹ چانسیز ہیں کہ اوپر جائے گی جس طرح ہم نے ایت کے بات بولا تھا کہ مارکٹ میں ایک بوم آئے گا ابھی تک نہیں آیا ہے اور مزید اس میں کتنے دن لگ سکتے ہیں یہ کچھ کہا نہیں جا سکتا ہے لیکن اس میں جو بوم ہے وہ آئے گا انشاءاللہ ضرور آئے گا تو اس کے لیے آپ کو ابھی بائنگ کرنی چاہیے اور جو بائنگ کر چکے ہیں انہیں ہولڈ کرنی چاہیے تو اسی کے ساتھ میں آج کی ویڈیو آپ کو آن بتاتا ہوں کہ کیوں کون سے فائل پر کتنا آن چل رہا ہے تو ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں جی تو ناظرین آج کی ویڈیو میں جیسے ہم سب سے پہلے پری لانچ پرائز کی ڈسکس کرتے ہیں پرائزز تو آپ کو سب کو معلوم ہیں اس پر جو آن ہوتا ہے پروفیٹ ہوتا ہے وہ جو ہے آپ سین ڈاؤنز آتے رہتے ہیں اس میں وہ ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں جیسا کہ ہم اپنی پانچ مرلہ کی سب سے پہلے کٹیگری کو ڈسکس کرتے ہیں اس میں اٹھارہ لاکھ اگزیکٹیو میں جو بوکنگ تھی اس کا آج جو پروفیٹ ہے اس میں بائنگ ہو رہی ہے اگر ہم آپ آپ سیل کرتے ہیں تو مارکیٹ آپ سے جو خریدے گی وہ نو لاکھ روپے میں خریدے گی اور جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے وہ دس لاکھ روپے ہے اسی طرح جو انیس لاکھ روپے والی ہماری اوورسیز کی فائل ہے اس کا بائنگ ریٹ آٹھ لاک اسی ہزار پہ ہے آج کا اور جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے نو لاک اسی ہزار پہ اگر آپ اس کو خریدتے ہیں تو میکسیمم جو آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے نو لاک اسی ہزار تک اس پہ آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے اسی طرح پ مرلہ کے بعد دس مرلہ کی کیٹیگری آتی ہے دس مرلہ میں سب سے پہلے اگزیکٹیو کی فائل جو ہے 33 لاکھ والی اس پہ اگر ہم اس کا آج کا بائنگ ریٹ دیکھیں تو 16 لاکھ سولہ لاکھ روپے تک یہ آج اس کو مارکیٹ میں خریدا جا رہا ہے اور جس کا مارکیٹ کا سیلنگ ریٹ ہے آپ کا جو بائنگ ریٹ رہے گا وہ سترہ لاکھ روپے تک اس کا ریٹ میکسیمم آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے اسی طرح 34 لاکھ والی جو آور سیز میں ہیں 10 مرلہ اس پہ آج کا بائنگ ریٹ دیکھتے ہیں تو 15 لاکھ 80 لاکھ پہ ہے اور جس کا سیلنگ ریٹہ ہے 16 لاکھ اسی ہی زور پہ ہے اور اسی طرح جو ہے اس پری لانچ کی لاسکیٹ اس ہاں ہماری heck کے ہلے جو ہے 54 لاکھ والی اس کا آج کا بائنگ ریٹ رہے گا 28 لاکھ اور جوس کا سیلنگ ریٹہ ہے 29 لاکھ اور 7 لاکھ والی اس کے بعد جو ہے ہماری 55 لاکھ والی آور سیز کی فائل اس کا جو بائنگ ریٹ ہے ٹوانٹی سیون فیفٹی ہے ستہیس لاکھ پچاس ہزار پے اور جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار پے ہے تو یہ جو کنال کی ہماری کیٹیگری ہے اس میں آپ کو پتا ہے کہ میکسیمم آن جو ہے تھرٹی ٹو تھرٹی تھری بھی ڈیمانڈ ہوا تھا اور اب جو ہے یہ ڈیپ میں ہے اور بہت اگر اس میں جو لوگ اس کو آگے کنسٹرکشن کرنا چاہتے ہیں اس میں گھر بنانا چاہتے ہیں ان کو ہم آپشن دیتے ہیں انسٹرالمنٹ پیڈ والی فائل کی کیونکہ اس پر آن تھوڑا کام ہوتا ہے کیونکہ پیمنٹ اس کی زیادہ بنری ہوتی ہے کیونکہ آپ نے بعد میں بھی سوسائٹی کو بھی تو پی کرنا ہے اس سے بہتر ہوتا ہے کہ جو پہلے سیلر نے کیا ہوا ہے پی آپ اسے دیں اور اسے فائل لے لیں اس میں آن آپ کو کم ہو جاتا ہے اس میں ٹوانٹی پرسنٹ جو ہے اس میں ایک تو آپشن بہت کام ہیں کیونکہ ٹوانٹی پرسنٹ پر فائل رہی نہیں ہے لوگوں نے انسٹرالمنٹ پیڈ کر دی ہیں تو اس میں آپ کو بہتر اپشن جو پری لانچ میں ہے وہ انسٹرالمنٹ پیڈ کر رہے گا اب اسی کے بعد ہم سیکنڈ ریٹ کی بات کرتے ہیں سیکنڈ ریٹ میں جو ہے پانچ مرلہ ایگزیکٹیو میں اکیس لاکھ ساٹھ ہزار رپے کا ریٹ آیا تھا لاسٹ میں پری لانچ میں اٹھارہ لاکھ کا آیا تھا اور جو اکیس لاکھ ساٹھ ہزار کا آج کا بائنگ ریٹ ہے سات لاکھ ساٹھ ہزار رپے ہے اور جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے آٹھ لاکھ دس ہزار رپے تک اور میکسیمم یہ ڈیمانڈ ہو رہا ہے مارکیٹ میں تو یہ بھی تقریباً نو لاکھ سے مارکیٹ نیچے آئی ہوئی ہے اس میں بھی آپ کو بائنگ کرنی چاہیے اسی طرح جو پانچ مرلہ آور سیز ہے بائس لاکھ اسی ہزار رپے والی اس کا آج کا بائنگ ریٹ ہے اگر مارکیٹ خریدتی ہے اب سے فائل تو سات لاکھ پچاس ہزار رپے تک ہے اور جس کا سیلنگ ریٹ ہے آٹھ لاکھ رپے تک مارکیٹ میں ڈیمانڈ ہو رہا ہے اسی طرح سیکنڈ ریٹ میں پانچ مرلہ کے بعد سات مرلہ بھی انٹرڈیوز کیا گیا تھا سات مرلہ میں اٹھائیس لاکھ بیس ہزار رپے والی جو ہماری فائل ہے اس کا جو بائنگ ریٹ ہے چھ لاکھ بیس ہزار رپے ہے اور جس کا سیلنگ ریٹ ہے چھ لاکھ ستر ہزار رپے ہے تو اس کے بعد سات مرلہ مرلہ �یس لاکھ بیس ہزار و لوگ میں ہے لیکن اس کا انکم ہے تو یہ آپ کو بتاتا چلیں کہ اگزیکٹیو کی جو فائل ہے اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہوتی ہے اس میں بائنگ تیزی سے ہوتی ہے اسی طرح جو اوورسیز کی فائل ہوتی ہے اس میں تھوڑی ڈیمانڈ کم ہوتی ہے کیونکہ پیمٹ زیادہ ہوتی ہے اس لئے اس کا آن تھوڑا کم رہتا ہے دس مرلا کی کیٹیگری ہے سیکنڈ ریٹ میں 39,60,000 والی جو اگزیکٹیو کی فائل ہے اس کا جو آج کا بائنگ ریٹ رہے گا 12 لاکھ روپے ہے اور اس کا سیلنگ ریٹ رہے گا 13 لاکھ روپے ہے یہ 20% پیڈ فائل کا ہم آپ کو آن بتاتے ہیں فرسٹ ٹرانسفر کا اس میں اگر سیکنڈ ٹرانسفر آتی ہے انسٹالمنٹ پیڈ آتی ہے یا ڈیوز آتی ہیں تو اس میں آن میں کمی ہو جاتی ہے اسی طرح جو دس مرلا آورسیز ہے 40,80,000 والی فائل اس کا بائنگ ریٹ ہے 12 لاکھ 10,000 پی اور جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے 13 لاکھ 10,000 پی ہے اور اس کے بعد دس مرلا کے بعد ہم بات کرتے ہیں اپنی بارہ مرلا کی کیٹیگری کی بارہ مرلا بھی کافی ہوت رہی ہے اور اب بھی ہے کیونکہ دس مرلا سے جو تھوڑا زیادہ چاہتے ہیں اور ایک کنال سے تھوڑا کم چاہتے ہیں ان کے لیے سوٹیبل کیٹیگری ہوتی ہے اور اس میں جو ٹریڈنگ کر رہے ہیں سات مرلا اور آٹھ مرلا کے بارہ مرلا کے ابھی تک دو ریٹ آئی ہیں اور باقی سب کے تین تین ریٹ آگئے ہیں تو اس لیے اس میں بھی ریٹس آئی ہونے کے بہت چانسیز ہیں تو بارہ مرلا ایگزیکٹیو جو ہے ترتالیس لاکھ اسی زار پر والی اس کا جو بائنگ ریٹ رہے گا آج کا گیارہ لاکھ بیس زار پر ہے اور جو اس کا سیلنگ ریٹ رہے گا بارہ لاکھ بیس زار پر ہے اور اسی طرح جو بارہ مرلا اوورسیز ہے پنتالیس لاکھ والی گیارہ لاکھ تیس زار پر اس کا بائنگ ریٹ ہے اور جس کا سیلنگ ریٹ ہے بارہ لاکھ تیس زار پر اس کا سیلنگ ریٹ رہے گا اسی کے بعد ہماری second rate کی last category ہے Kenal والی اور اس کا بھی جو ہے کافی اوپر سے on نیچے آیا ہوا ہے اس میں جو آج کا 64 لیک 80,000 والی ہماری فائل ہے اس کا buying rate ہے 19 لاکھ رپے اور اس کا selling rate جو ہے 20 لاکھ رپے ہے اسی طرح ہماری جو Kenal کی last category ہے second rate میں 66 لائک اس کا buying rate ہے 20 لاکھ رپے اور اس کا selling rate ہے 21 لاکھ رپے اس کے بعد آپ کو معلوم ہے کہ جیسے ہم آپ کو commercial کے rates بتاتے ہیں تو کمرشل بھی تقریباً سکسٹی ٹو سکسٹی ون سے نیچے آیا ہوا ہے چار مرلا اور سکسٹی نائنٹی ٹو نائنٹی تری سے نیچے آیا ہوا ہے آٹھ مرلا تو اس میں بھی ابھی کافی تیزی سے بائنگ ہو رہی ہے اور آپ کو کرنی چاہیے اور اس کا آگر ہم آپ کو ریڈ بتاتے ہیں تو جو چار مرلا اگزیکٹیو ہے اس کا آج کا بائنگ ریٹ رہے گا ففٹی فائیب لیک اور جس کا سیلنگ ریٹ رہے گا ففٹی سیمن لیک تو تقریباً یہ چار سپانچ لاکھ روپے اس میں دیکھنے میں آرہا ہے اور یہ ہی آپ کا پروفٹ ہے انشاءاللہ اور جو اس کا چار مرلا اوبر سیز ہے ری سیل میں اور یہ جو اس کا بائنگ ریٹ رہے گا ففٹی سکس لیک ہے اور اس کا سیلنگ ریٹ ہے ففٹی ایٹ لیک ہے اور فریش کی فائلز نہیں ہیں اب اس لیے ہم آپ کو اس کے ریٹ نہیں بتاتے ہیں اس کے بعد ہم آٹھ مرلا اگر آپ کو ریٹ بتائیں تو جو آٹھ مرلا اگزیکٹیو ہے اس کا بائنگ ریٹ ہے ایٹی فائی لیک پچاسی لاکھ روپے اور اس کا سیلنگ ریٹ ہے ایٹی سکس لیکھ ففٹی تھاؤزن تو یہ تقریباً چیاسی لاکھ پچاس آر پی میں آپ کو میکسیمم آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے اس پر اسی طرح آٹھ مرلا اوبر سیز جو ہے ستاسی لاکھ روپے اس کا بائنگ ریٹ ہے اور اٹھاسی لاکھ پچاس آر پی اس کا سیلنگ ریٹ ہو رہا ہے جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ نائنٹی ٹو تھری سے نیچے آئی ہوئی ہے اور ایل ایسی کی مارگیر کا رول ہے کہ جتنا پیچھے آتے ہیں اتنا ہی اس سے ڈبل آگے جاتے ہیں تو انشاءاللہ یہ ضرور جائے گی آگے جائے گی اور آپ کو اس میں ابھی کرنی چاہیے پرچیزنگ اس طرح ہماری جو ابھی تھرڈ پر نیو کٹنگ آئی ہے فریش کی اس میں جو پانچ مرلا تھا چھبیس لاکھ روپے پچاسی ہزار پی کا آیا ہے اس میں بھی ابھی کافی تیزی سے بائنگ ہو رہی ہے کیونکہ بوکنگ کلوز نہیں ہوئی ہے بوکنگ کلوز ہوتے ہی ان کے ریٹس بھی ہائے ہو جائیں گے تو اس پر بھی آن تھا پہلے دن سے آن تھا اور اب بھی ہم آپ کو اس کا آن بتاتے ہیں تو اس میں اگر ہم آج آن کی بات کریں چھبیس لاکھ پچاسی ہزار پی والی جو فائل ہے اس کا ٹین پرسنٹ سے بوکنگ کر سکتے ہیں پلس اس کا آپ آن دیں گے جو اس پر آج آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے وہ تقریباً چھلاک چالیس ہزار پی ہے اور اس کا جو بائنگ ریٹ ہے جو ہم آتھرائز سے جو لے کے دیتے ہیں وہ چھلاک روپے تک ہے اور اس کا سیلنگ ریٹ ہے چھلاک چالی اسی طرح جو ہماری سات مرلہ کی فریش فائل ہے اس پر بھی جو آج کا بائنگ ریٹ ہے تقریباً ساڑے پانچ لاکھ روپے تک ہے جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے پانچ لاکھ نبی ہزار سے چھلاک روپے تک آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے اس پر اسی طرح ہماری جو دس مرلہ کی کیٹیگری ہے اس کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے سات لاکھ پچاس دار پی ہے جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے وہ آٹھ لاکھ روپے تک میکسیم دیمانڈ ہو رہا ہے اسی طرح د دس مرلہ کے بعد بارہ مرلہ کی بات کرتے ہیں تو بارہ مرلہ میں بھی جو آج کا بائنگ ریٹ ہے وہ سات لاکھ روپے ہے جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے سات لاکھ ساٹھ ہزار پے تک میکسیمم آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے اسی طرح جو ہماری کنال کی لاسپ میں کٹیگری ہے کافی ہورٹ کٹیگری ہے اور اس کو بہت ہورٹ سمجھا جا رہا ہے کیوں کیونکہ دو کنال کے بھی جسران کی چیگ مگئیاں ہو رہی ہیں مارکیٹ میں کے آئے گی اگر وہ آتی ہے تو آتے ہی یہ بھی آن اس کو پر لگ جائیں گے کیونکہ وہ اس کا ریٹ بہت زیادہ آن کا نکلنا ہے کیونکہ ایک تو فائل شورٹ ہوں گے بڑی کٹیگری ہے جہاں پہ پانچ مرلہ دس مرلہ کے چار پانچ پلوٹ بن سکتے ہیں وہاں ایک کنال ایک ہی ہوتا ہے تو وہ بہت لیمٹیڈ فائل ہوں گے اور اس پر ڈیمانڈ آلیڈ ہی مارے پاس بہت زیادہ ہے اور اس پر آن بھی بہت زیادہ ہوگا اگر اس کا آن زیادہ ہوتا ہے تو پچھے والی جو ہماری ایک کنال ف فائل ہے اس کا جو آج کا بائنگ ریٹ ہے پندرہ لاکھ روپے ہے جو اس کا سیلنگ ریٹ ہے پندرہ لاکھ پچاس ہزار پہ تک یہ آن ڈیمانڈ ہو رہا ہے اس میں مارکیٹ میں تو یہ تھی آج کی ہماری آن ویڈیو امید کرتا ہوں کہ کافی حد تک آپ کو اس کے آن کا آئیڈیا ہو چکا ہوگا کہ ابھی کافی نیچے آئی ہوئی ہے مارکیٹ مزید ویٹ نہ کریں کیونکہ کبھی بھی بھوم ایکسپیکٹڈ ہے جیسے کوئی گڑنی اوز آتی ہے یا اس کی ڈی تو چینل کو سبسکرائب کرنے کا میں آپ کو بالکل نہیں بولوں گا کیونکہ اس میں آپ ہی کئی فائدہ اگر کرتے ہیں تو آپ کو ہماری ڈیلی یہ ریٹس کی ویڈیو ملیں گے اور ادھر جو ہماری چینل پر جو نیو پروجیکٹ ہیں جو اور آپ کے لئے اپرچونٹیز ہم لے کر آتے ہیں جس میں اگر آپ ٹریڈنگ کرنا چاہتے ہیں یا گھر بنانا چاہتے ہیں تو اس میں بھی آپ اپنی ٹریڈنگ کر سکتے ہیں تو یہی آج کی ویڈیو تھی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کیلئے اللہ حافظ